اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے آج ہم کنٹنو کریں گے کلاس فیفت کی اردو ٹیکسٹ بک میں ایک سبق گرو نانک دیو جی جہاں بچوں ہم نے کل پڑھا تھا کہ گرو نانک جو کہ ایک آلہ قسم کے انسان تھے دنیا کی زندگی سے وہ بلکل خوش نہیں تھے تو جو بھی اس کے پاس ہوتا تھا وہ گریبو اور محتاجو میں بھانٹ دیا کرتے تھے تو اب ہم آج اس کا جو آخری قصہ ہے وہ پڑھیں گے اس سبق کا تو اپنی کتاب نکال لیے اور اپنا دھیان میری طرف رکھئے گرو نانک کے یہ رنگ ڈنگ دیکھ کر ان کے والد نے سوچا کہ گرو نانک کی شادی کر دی جائے گرہستی کا بوجھ پڑے تو وہ اسی طرح روپیہ پیسہ خرج کرنا چھوڑ دیں انہوں نے گرو نانک کی شادی کر دی بچوں جب گرو نانک کے والد نے یہ دیکھا کہ گرو نانک کو گھر کے کاموں میں اور کاروبار میں کہیں پہ بھی دل نہیں لگتا ہے تو اس نے یہ سوچا کہ اس کی شادی کر دوں شاید یہ سمجھ جائے کہ گرہستی کیا ہوتی ہے اس پہ گرہستی کا بوجھ پڑے گا تو یہ اس طرح سے روپیہ پیسہ جو یہ گریب میں بھڑتا ہے خرج کرتا ہے یہ نہیں کرے گا تو انہوں نے گرو نانک کی شادی کر دی گرو نانک کی شادی ہو گئی دو بچے بھی ہوئے لیکن گرو نانک کا دل گرہستی میں نلگا وہ ہمیشہ کی طرح اپنی کمائی ضرورت مندوں پر خرج کر دیتے بیوی نے لاکھ سمجھایا مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا بچوں شادی کرنے کے باوجود بھی دو بچے ہونے کے باوجود بھی گرو نانک کو گرہستی میں کوئی دلچسپی نہیں لگی وہ پھر بھی اپنی کمائی کے جتنے بھی پیسے اس کے پاس ہوا کرتے تھے وہ ضرورت مندوں پر خرج کرتے تھے حالانکہ اس کی بیوی نے بھی سمجھایا لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا وہ اکثر چپ چاپ بیٹھے رہتے اور دنیا اور دنیا کی باتوں پر گور کرتے گیان دیان اور دین درم کی باتوں سے ان کی دلچسپی بڑھتی ہی گئی ان کے دل پر یہ بات نقش ہو گئی کہ دنیا چند روز کی ہے یہاں کی ہر شیفانی ہے اس کا کچھ بروسہ نہیں بچوں گرو نانک اکثر چپ چاپ بیٹھتے تھے اور گور وہ فگر کرتے تھے ہر ایک چیز پر جو کچھ بھی دنیا میں تھا دیان اور دیان کی باتیں کرتے تھے دین اور درم کی باتیں کرتے تھے انہی میں دلچسپی بڑھتی گئی اور یہ بھی اس کے دل پر نقش کر گئی یہ بات کہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے یہ ختم ہونے والی ہے اس کا کوئی بروسہ نہیں ہے یعنی یہ زندگی جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے اس کا کوئی بروسہ نہیں ہے آج ہیں کیا پتہ کل ہوں گے یا نہ ہوں گے اس کا پائدہ کرنے والا ہی ہمیشہ باقی رہے گا انہوں نے گربار چھوڑ کر فقیری کی رہ لے لی باپ نے سمجھانے کے لیے مردانہ نام کے ایک مسلمان گوئے کو بیجا لیکن مردانہ خود گرونانک کا چیلا بن گیا گرونانک بالا اور مردانہ کے ساتھ آس پاس گوم گوم کر لوگوں کی نصیت کرتے کہ خدا ایک ہے وہی سب کا پائدہ کرنے والا ہے اس کے لیے سب برابر ہیں چاہے کوئی بھی مذہب مانو مگر نیک کام کرو تاکہ خدا کے سامنے شرمندہ نہ ہو اس طرح ہوتے ہوتے ان کو سب گرونانک کہنے لگے بچوں گرونانک نے یہ گربار چھوڑ دیا اس نے فقیری کی زندگی گزارنے شروع کر دی باپ نے سمجھایا بہت کچھ سمجھایا بہت سارے دانہ انسان ایک مسلمان ان کے پاس بیجا سمجھانے کے لیے لیکن وہ وہ جو سمجھانے کے لیے اس کو گیا تھا وہ بھی ان کا چیلا بن گیا تو گرونانک بالا اور مردانہ دونوں کے ساتھ مل کر وہ جگہ جگہ گھومتے تھے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے کیا نصیحت کرتے تھے یہ کہ خدا ایک ہے وہی سب کا پائدہ کرنے والا ہے ہم یہ زندگی جو ہے یہ فانی ہے یہ ختم ہو جانے والی ہے چاہے کوئی بھی مذہب مانو لیکن اچھے کام کرو نیک کام کرو یہی یہ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے تو اس طرح سے سب ہی اس کو گرونانک کہنے لگے گرونانک ملک ملک اور شہر شہر پھرے کہتے ہیں وہ مکہ مدینہ اور بغداد بھی گئے اس طرح جب اس دنیا کے سفر کی مدد تمام ہوئی اور آخری سفر کا وقت آیا تو جلہ گرداس پور میں آئے وہیں پندرہ سو انتالیس اسو میں نوے سال کی نوے سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا جہاں بچوں گرونانک نے بہت سارے دنیا کے بہت ساری ممالک کا سفر کیا بہت ساری جگہوں پہ وہ گئے اور وہاں سے وہاں پہ لوگوں سے ملے دنیا کا سفر کیا کہتے ہیں کہ وہ مدینہ اور بغداد بھی گئے اور جب ان کا انتقال آنے کا وقت ہو گیا جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا تو وہ گرداس پور جلہ گرداس پور میں آئے اور وہیں پندرہ سو انتالیس اسو میں نوے سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا گرونانک یہ چاہتے تھے کہ لوگ دل سے یہ بات مان لیں کہ سب انسان خدا کے سامنے برابر ہیں اور اس طرح ذات پات کا فرق چھوڑ دیں وہ کہتے تھے کہ بڑا وہی ہے جو اچھے کام کریں اور دوسروں کی خدمت کریں بچوں گرونانک کی یہ تعلیم تھی کہ سب لوگ یہ بات دل سے مان لیں کہ خدا ایک ہے خدا کے سامنے سب ہی برابر ہے ذات پات کا کوئی فرق نہیں ہے خدا کے سامنے وہی بڑا ہے جس کے عمل اچھے ہوں جس کے کام اچھی جس نے اچھے کام کیے ہوں جو دوسری کی خدمت کریں پنجاب کے کسانوں میں ان کی تعلیمات بہت فیلی اور اپتہ رپتہ یہ ایک مذہب بنتی گئی ان کو ماننے والے سکھ کیا لائے بچوں پنجاب چونکہ وہی پہ ان کا جنم بھی ہوا اور وہی پہ ان کا انتقال بھی ہو گیا وہاں کے کسانوں میں یہ بات عام ہو گئی ان کی تعلیمات عام ہو گئی فیل گئی اور انہوں نے اس کی تعلیمات کو ایک مذہب کی شکل دے دی جس کو ہم سکھ ازم کہتے ہیں سکھ مذہب کہتے ہیں گروہ نانک اور دوسرے بزرگوں کی باتیں ایک کتاب میں جمع کی گئی اس کتاب کا نام گروہ گرنٹ صاحب ہے یہی سکھوں کی مقدس اور پویتر کتاب ہے بچوں بچوں گروہ نانک جو تھے وہ ان کی تعلیمات جو تھی اور دوسرے بزرگوں کی تعلیمات ان کو کتابی شکل دی گئی اس کتاب کا نام رکھا گیا گروہ گرنٹ صاحب یہی سکھوں کی مقدس کتاب ہے اس کو سکھ مذہب کے لوگ پویتر سمجھتے ہیں مقدس سمجھتے ہیں تو بچوں یہ سبق تھا یہ گروہ نانک دیو جی کی زندگی کے بارے میں ان کی تعلیمات کے بارے میں تو امید ہے کہ آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا تو آپ نہ خیال رکھیں اللہ